بسم اللہ الرحمن الرحیم موڈ ذہنی جسمانی ہر لحاظ سے بلکل ٹھیک اور نورمل ہے برے ڈاکٹر نے اینک اتاتے ہوئے کہا دیکھیں یہ سست اور ڈل کیوں ہو گیا ہے اس سے حرکت تو ایک طرف سے بات بھی تیزی سے نہیں کی جا سکتی کرنل ڈی نے حیرت بھری لہجے میں کہا میں نے تمام ٹیسٹ کر لیا ہے پہلے میرا خیال تھا کہ شاید ان کی جسم میں منشیات کی کوئی خاص قسم انجیکٹ کی گئی ہو جس کی وجہ سے ان کی یہ حالت ہو گئی ہے لیکن ٹیسٹ بتا رہے ہیں کہ کچھ بھی موجود نہیں ہے ہر چیز نورمل ہے ڈاکٹر نے جواب دیا آخر اس کے ساتھ کچھ تو کیا گیا ہے لیکن کیا کیا گیا ہے یہ بات سمجھ بھی نہیں آ رہی کاش وہ رمیش مرنا جاتا تو شاید کچھ پتہ لگ جاتا کرنل ڈی نے بربڑاتے ہوئے کہا مجھے اجازت دیجئے بے فکر رہی میجر پرمود ہر لحاظ سے بلکل تنرست ہیں باقی رہی سستی کاہلی تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کام کی زیادتی سے آدمی تھک جاتا ہے اور اس طرح وہ سست ہو جاتا ہے جیسے ان کے آساب کو آرام ملا یہ خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے ڈاکٹر نے ہٹتے ہوئے کہا اور کرنل ڈی نے سر ہلا دیا ڈاکٹر کی جانے کے بعد کرنل ڈی اپنی کرسی سے اٹھا اور پھر کمرے کے بغری دروازے سے ہوتا ہوا ایک رہدائی سے گزر کر ایک چھوٹے سے کمرے میں آ گیا یہاں میجر پرمود لیٹا ہوا تھا کرنل ڈی کی آمد کا کھٹکہ سن کر اس نے گردن موڑ کر دروازے کی طرف دیکھا اور پھر کرنل ڈی کو اپنے سامنے دیکھ کر اس نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن اس کے اٹھنے کی رفتار اتی سست تھی جیسے اٹھنے میں بے حد تکلیف ہو رہی ہو لیٹے رو میجر کرنل ڈی نے سپارٹ لہجے میں کہا اور پھر ساتھ پڑی کرسی گھسیٹ کر اس پر بیٹھ گیا سر میں شرمندہ ہوں میں تو اٹھنے کی کوشش کرتا ہوں لیکن میرے آساب صحیح طور پر کام نہیں کر رہے میجر پرمود نے کہا لیکن ڈاکٹر کہتا ہے کہ تم ہرڈے ہاتھ سے بلکل ٹھیک ہو تمام ٹیس سے ہی بتاتے ہیں تمہارے آساب بھی ٹھیک ہیں ذہن بھی اور جسم بھی کرنل ڈی نے کہا سر میں کیا کہہ سکتا ہوں میجر پرمود نے مو بناتے ہوئے جواب دیا تمہیں یاد نہیں ہے کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا تھا کرنل ڈی نے سر لہجے میں پوچھا سر صرف اتنا یاد ہے کہ میں اس مایکل کا پتہ کرنے اس کی رہائجگاہ جانے کے لئے جیسے ہی اپنی رہائجگاہ سے نکلا ایک چوک پر سرخ بٹی کی وجہ سے میں نے جیسے ہی کار روکی یک لخت ایک ہاتھ میں ہی ناک پر جم گیا اس کے ساتھ ہی میرا ذہن تاریخ ہوتا چلا گیا اور اس کے بعد جب مجھے ہوش آیا تو میں اپنے اسی رہائجگاہ میں بستر پر لیٹا ہوا تھا اس درمیان میں کیا ہوا مجھے کچھ معلوم نہیں میجر پرموت نے جواب دیا یہ ریپورٹ تو تم پہلی بھی دے چکے ہو لیکن تم نے اس سلسلے میں تحقیقات کی کوشش نہ کی کرنل ڈی نے سخت لہجے میں کہا میں نے رونسن کو فون کرنے کی کوشش کی لیکن رونسن نہیں ملا اس کے بعد میرا دل ہی نہ چاہا کہ میں خود جا کر معلوم کروں میں نے کانفرنس بھی جیسے نین میں اٹینڈ کی میرا وہاں جانے اور کچھ بولنے کو قطعی دل نہ چاہا رہا تھا میجر پرموت نے جواب دیا ہم اس کا مطلب ہے کہ تمہارے ساتھ ضرور کوئی انوکھا کام کیا گیا ہے جس کی سمجھ نہیں آ رہی میں نے اس بات کا خوج لگانے کے لئے پانچ ایجنٹ بھیجے ہیں لیکن ان کی طرف سے بھی ابھی تک کوئی ریپورٹ نہیں ملی کرنل ڈی نے ہوت چپاتے ہوئے کہا میجر پرموت نے کوئی جواب نہیں دیا خاموش پڑا رہا اوہ میرا خیال ہے کہ ہمیں نیدر لینڈ اور پاکیشیا سے بھی معلوم کرنا چاہیے اگر اس عمران اور کرنل فیدی کا بھی یہی حال ہے تو اس کا مطلب ہے کہ واقعی کوئی گہری سازش ہوئی ہے کرنل ڈی نے کہا اور ایک چھٹکے سے کرسی سے اٹھا اور تیز تیز قدم اٹھاتا رہداری سے گزر کر واپس اپنے دفتر میں آ گیا اس نے ٹیلی فون کا ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیئے یس سیکرٹری ڈیفنس چند لمحو بادی ریسیور سے ایک آواز اُبھری کرنل ڈی بول رہا ہوں سر کرنل ڈی نے قدم عدبانہ لہجے میں کہا اوہ کرنل خیریت دوسری طرف سے حیرت بھری لہجے میں کہا گیا آپ کو معلوم ہے کہ ایکریمیا میں پوری دنیا کے ٹاپ سیکرٹ ایجنٹس کی ورلڈ کانفرنس ہوئی تھی کرنل ڈی نے کہا ہاں کیوں سیکرٹری ڈیفنس نے حیرت بھری لہجے میں پوچھا مجھے اطلاع میں لی تھی کہ اس کانفرنس کے دوران کسی بین الاقوامی مجرم تنظیم کی طرف سے کوئی شرارت کی جارہی ہے بلگارنیا سے نیدر لینڈ اور پاکیشیا کے ایجنٹوں کے ساتھ لیکن یہ اطلاع بہت مبہم تھی چنانچہ میں نے میجر پرموت کو ہوشیار کر دیا تھا اور پھر وہاں واقعی ایسی باتیں سامنے آئیں جس سے ظاہر ہوتا تھا کہ کوئی خفیہ تنظیم اپنے کسی مقصد کے لئے کام کر رہی ہے نیدر لینڈ کے کرنل فریدی اور پاکیشیا کے علی عمران اور ہمارے میجر پرموت تینوں کے خلاف کام ہو رہا تھا لیکن پھر کانفرنس ہو گئی اور میجر پرموت واپس آ گیا لیکن کانفرنس کی طرف سے بھی سرکاری ریپورٹ یہ ملی کہ میجر پرموت نے کانفرنس کی کاروائی میں کتن کوئی دلچسپی نہیں لی میں اس ریپورٹ پر بہت حیران ہوا اور پھر جب میجر پرموت واپس آیا تو اس کی حالت دیکھنے والی تھی وہ بہت کاہل اور سست تھا اس سے پرانے میجر پرموت والی کوئی بات نہ تھی نہ جسمانی لحاظ سے نہ ذہنی لحاظ سے میں نے بڑے بڑے ماہر ڈاکٹروں سے اس کا معاینہ کرایا لیکن ہر ایک نے یہی ریپورٹ دی ہے کہ وہ ہر لحاظ سے نارمل اور تنرس ہیں لیکن کوئی نہ کوئی گربر زور ہوئی ہے کرنل ڈی نے کہا اوہ آپ نے پڑی حیرت انگیز اور تشویشنا خبر سنائی ہے میجر پرموت تو بلگارنیا کی ناک ہے ڈیفنس سیکریٹری کی پریشانی سے پورا آواز سنائی دی جی ہاں مجھے معلوم ہے میں نے اصل واقع کا سراغ لگانے کے لیے پانچ ایجنٹ بھیجے ہوئے ہیں وہ ضرور اس بات کا خوج لگا لیں گے لیکن میں نے فون اس لیے کیا ہے کہ جو اطلاع مجھے ملی ہے اس میں نیدر لینڈ کے کرنل فریدی اور پاکیشیا کے علی عمران کے نام بھی شامل تھے آپ وہاں سے معلوم کریں کہ ان دونوں کی کیا پوزیشن ہے کیا یہ حرکت ان تینوں کے ساتھ ہوئی ہے یا صرف میجر پرموتی اس کا شکار ہوا ہے کرنل ڈی نے کہا ٹھیک ہے میں ابھی معلوم کرتا ہوں لیکن جسا آدمی نے آپ کو پہلے اطلاع دی تھی آپ نے اسے دوبارہ استعمال کیوں نہیں کیا ڈیفنس سیکریٹری نے کہا اسے گولی مار دی گئی ہے اور قاتل کا باوجود کوشش کے اتا پتا معلوم نہیں ہو سکا کرنل ڈی نے کہا اوہ اس کا مطلب ہے کہ واقعی بلگانیا کے خلاف کوئی گہری سازش ہو رہی ہے مجھے صدر مملکت سے بات کرنی ہوگی ڈیفنس سیکریٹری نے پریشان ہوتے ہوئے کہا آپ بے فکر رہے ہیں میں سازش کا خوج لگا لوں گا یہ میرا کام ہے آپ عمران اور فریدی کے بارے میں معلومات حاصل کر کے مجھے بتائیں تاکہ اس بات کا فیصلہ ہو سکے کیا واقعی میجر پرموت کے خلاف اسی تنظیم نے کوئی حرکت کی ہے یا یہ کوئی اور چکر ہے کرنل ڈی نے موضبانہ لہجے میں کہا ٹھیک ہے میں سمجھ گیا میں ابھی معلوم کر کے آپ کو کال کرتا ہوں ڈیفنس سیکریٹری نے کہا اور کرنل ڈی نے اوکے کہہ کر ریسیور رکھ دیا اس کی فراق پیشانی پر الجھنوں کی لکیریں نمائی نظر آ رہی تھی وہ بار بار اپنے ہونٹ کاٹتا تقیباً پندرہ منٹ بعد ٹیلی فون کی گھنٹی بجی تو کرنل ڈی نے ریسیور اٹھا لیا یس کرنل ڈی سپیکنگ کرنل ڈی نے سخت لہجے میں کہا ڈیفنس سیکریٹری راشد بول رہا ہوں کرنل ڈی میں نے معلومات حاصل کر لی ہیں پاکیشیا کے علی عمران اور نیلر لینڈ کے کرنل فریدی کی بھی بلکل یہی پوزیشن ہے وہاں کے عالی حکامی بہت پریشان ہیں وہاں بھی ماہر ترین ڈاکٹروں نے ان دونوں کو بالکل صحیح نورمل اور تنرس کرا دیا ہے ڈیفنس سیکریٹری راشد نے تیس تیس لہجے میں کہا اوہ اس کا مطلب ہے کہ واقعی وہ اطلاع درست تھی گہری سازش ہوئی ہے لیکن ہوا کیا ہے یہ سمجھ بھی نہیں آ رہا میرا خیال ہے کہ کوئی ایسی دوائن کے خون میں انجیکٹ کی گئی ہے جسے کوئی ٹریس نہیں کر سکتا کرنل ڈی نے کہا لیکن اس کاروائی کا مقصد کیا ہے وہ انہیں گولیاں بھی تو مار سکتے تھے ڈیفنس سیکریٹری راشد نے کہا ہاں بلکل مار سکتے تھے لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا بلکہ ان تینوں کو زندہ ہونے کے باوجود لاشوں میں تبدیل کر دیا ہے بہرحال میں اس کا خوج نکال دوں گا یہ میرا چیلنج ہے کرنل ڈی نے کہا میں نے صدر مملکت سے بات کی ہے وہ بھی ریپورٹ سنکر بہت پریشان ہو گئے ہیں ان کا بھی آپ کے نام خصوصی پیغام ہے کہ آپ فوراً اس سازش کا خود نکالیں ڈیفنس سیکریٹری نے کہا یس میں کوشش کر رہا ہوں اچھا تینک یو کرنل ڈی نے کہا اور ریسیور رکھ دیا اس کے بعد اس نے ایک طرف پڑا ہوا یا ٹرانس میٹر اٹھایا اور اس پر فرکنسی سیڈ کر کے اس کا بٹن دبا دیا ہیلو ہیلو کرنل ڈی کالن کالنل ڈی نے بار بار یہ فکرہ دھوڑانا شروع کر دیا لیکن دوسری طرف سے خاموشی تھی کال ریسیب بھی نہ کی جاری تھی کافی دیر تک مسلسل کال کرنے کے بعد آخر کار کالنل ڈی نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے ٹرانس میٹر آف کر دیا اس کے چہرے پر پریشانی کے اثار اور بھی زیادہ نمائی ہو گئے تھے یہ لوگ آخر گئے کہاں ان کے ساتھ کیا ہوا ہے ایک بھی کال وصول نہیں کر رہا کالنل ڈی نے بڑھ بڑھاتے ہوئے کہا اور پھر اس نے ٹرانس میٹر پر ایک اور فکرنسی سیٹ کرنا شکر دی ہیلو ہیلو کالنل ڈی کالنگ روجر کالنل ڈی نے نئی فکرنسی سیٹ کر کے بٹن دباتے ہوئے کہا یس سر روجر اٹینڈنگ چند نمہو بعد ایک اور ٹرانس میٹر سے آواز سنائی دی روجر 003 سے 007 تک ایک خصوصی مشن پر ایکریمیاں گئے ہوئے ہیں لیکن ان کی طرف سے نہ ہی اب تک کوئی ریپورٹ آئی ہے اور نہ ہی وہ کال ریسیف کر رہے ہیں تم ایسا کرو کہ سپیشل سیکشن کے ذریعے انہیں ٹریس کر کے مجھے ریپورٹ دو کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے اور کرنل ڈی نے کرخت لہجے میں کہا سر اگر وہ یہاں آتے تو مجھ سے رابطہ ضرور کرتے لیکن مجھے تو ابھی تک اطلاع ہی نہیں ہے اور روجر نے ہیلت بھی لہجے میں کہا تم معلوم کرو ان کا مشن ایسا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے تم سے رابطہ قائم کرنے کی ضرورت نہ سمجھی ہو اور کرنل ڈی نے سخت لہجے میں کہا ٹھیک ہے سر میں ابھی کام شکر کر دیتا ہوں جیسے ہی پتہ لگا تو میں آپ کو کال کروں گا اور روجر نے جواب دیا اوکے اور انڈ آل کرنل ڈی نے قدر مطمئن لہجے میں کہا اور ٹرانس میٹر آف کر دیا کال بیل کی آواز مسلسل سنائی دے رہی تھی اور عمران جو کہ بدستور بستر پر لیٹا ہوا تھا چند لمحے تو یہ آواز سنتا رہا پھر اس نے بجائے سلیمان کو آوازیں دینے کے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لی اس کا انداز ایسا تھا کہ جیسے وہ اس آواز سے بری طرح بیزار ہو رہا ہو ارے نامراد تم نے کیا کر دیا میرے بچے کو تمہیں کچھ کھلا پھلا نہیں رہا کیا حال کر رکھا ہے یہاں پر خود مشتندہ ہوتا جا رہا ہے کھا کھا کر دروادہ کھلنے کی آواز کے ساتھ ہی عمران کو امہ بی کی غصی لی اور تیز آواز سنائی دی تو وہ بے اختیار اٹھ کر بیٹھ گیا بیگن صاحبہ میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا وہ ایکریمیاں اچھے بھلے گئے تھے واپس آئے تو یہ حال ہے سلیمان کی روتی ہوئی آواز سنائی دی تم نے اسے امام زامین نہیں باندھا ہوگا ماں ہوتی تو اس کا صدقہ اتارتی اور پھر بھیجتی وہاں موئی کافر میمیں بس نظر لگا دیتی ہوں گی کہاں ہے میں دیکھتی ہوں کیسے ٹھیک نہیں ہوتا امہ بی کی انتہائی غصی لی آواز سنائی دی اور عمران نے بے اختیار دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھام لیا اس کا انداز ایسا تھا جیسے اس سے شدید ذہنی کوفت ہو رہی ہو اور پھر چند لمحوں بعد امہ بی کمرے میں داخل ہوئیں ان کے پیچھے سلیہ اور سب سے آخر میں بلیک زیرو تھا اوہ واقعی یہ تو آدھا بھی نہیں رہا میں پہلے ہی کہتی تھی اس کے باپ کو کہ اکلوتا بچہ ہے اس کی شادی کر دو ورنہ کوئی گوری چمڑی والی میم چمٹ گئی تو سائی عمر روتے گزر جائے گی لیکن انہیں تو اپنے دفتر کے سوا کچھ نظر ہی نہیں آتا کیا ہوا تمہیں کس نے نظر لگائی ہے امہ بی نے پریشان لہچے میں کہا اور تیزی سے عمران کی طرف پڑھی امہ بی آپ بھی کمال کرتی ہیں نظر کیسی بس ویسی ذرا طبیعت ٹھیک نہیں ہے یہ تاہی نے آپ کو اطلاع دی ہوگی عمران نے تہائی سخت نظر سے بلیک زیرو کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اور بلیک زیرو شمیندہ سے انداز میں نظر بچا کر دوسری طرف دیکھنے لگا ہوں طبیعت ٹھیک نہیں شکل دیکھی ہے اپنی آدھے بھی نہیں رہے وہ کہاں ہیں مجھتنڈاش سلیمان امہ بی نے غصے سے چیکھتے ہوئے کہا جی بیگم صاحبہ میں آپ کے لئے چائے بنا رہا ہوں سلیمان نے فورا ہی دروازے پر نمودار ہوتے ہوئے انتہائی موضبانہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا ارے لانت بھیجو اس موئی چائے پر یہی چائے پلا پلا کر تو تم نے اس کا رنگ روپ ہی جلا دیا ہے کتنا گورا چھٹا تھا اور اب کیا حال ہے جری ہوئی لکڑی جیسا رنگ ہو گیا ہے خبردار جو اب تُو نے چائے کا نام لیا جاؤ جا کر کوئیلے دھکا کر لیاؤ میں اسے دھونی دیتی ہوں ابھی یہ ٹھیک ہو جائے گا اما بی نے تیز لہجے میں کہا اور ساتھی انہوں نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی پوٹلی کھولنی شروع کر دی اما بی پلیز یہ آپ کیا کر رہی ہیں امران نے دھونی کا سنتے ہی اکلخت پریشان ہوتے ہوئے کہا خاموش بیٹھا رہے ورنہ جوتیوں سے کھوپڑی پلپلی کر دوں گی بچپر میں بھی تمہیں اسی طرح نظر لگ جاتی تھی تو ہرمل کی دھونی سے تو ٹھیک ہو جاتا تھا ابھی دیکھنا کیسے نظر اترتی ہے اما بی نے امران کا کان پکڑتے ہوئے کہا اما بی پلیز یہ دھونی وونی کا چکر چھوڑ دیں بھائی جان کی طبیعت واقعی بہت خراب لگتی ہے کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھائیں نہیں سرائیہ نے جو خاموش کھڑی تھی مداخلت کرتے ہوئے کہا چپ رہو خبردار جو تم نے میرے معاملے میں بولنے کی کوشش کی ڈاکٹر کیا کریں گے نظر کے معاملے میں اما بی نے انتہائی غسیلے لہجے میں کہا اور سرائیہ ہونٹ چباتی ہوئی خاموش ہوگی اما بی یہ تاہی نے ہماکت کی ہے کہ آپ کو خواہ مخواہ میرے خلاف بھڑکا دیا ہے میں ٹھیک ہوں بلکل ٹھیک ہوں امران نے ایک بار پھر اما بی کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا نہیں میں یہ آنکھیں دھوکہ نہیں کہا سکتی میں نے تمہیں پیدا کیا ہے تم نے تو مجھے پیدا نہیں کیا مجھے معلوم ہے کہ تمہیں کسی کلموہی کافری کی نظر لگ گئی ہے وہ کہاں مر گیا سلمان اما بی نے انتہائی غسیلے لہجے میں کہا لیا یا ہوں بیگم صاحبہ غسیلہ میں سلمان نے اندر داخل ہوتے ہوئے کہا اس کے ہاتھ میں ٹری تھا جس میں کافی مقدار میں بڑے بڑے کوئلے پڑے خوب دہک رہے تھے یہ میز کھینچ کر رکھو اسے اس پر چلو امران آگے ہو کر جھک جاؤ اس پر اما بی نے کسی شبدہ بازی کی طرح بقیدہ سیچویشن سیٹ کرتے ہوئے کہا اما بی آپ امران نے آخری بار احتجاج کرنے کی کوشش کی میں جو کہہ رہی ہوں وہی کرو اما بی نے انتہائی غسیلے لہجے میں کہا تو امران ذرا سا آگے ہوا اور اس نے سر نیچے میز پر رکھے ہوئے دھیکتے ہوئے کوئلوں پر جھکا دیا اس کے آنکھوں سے واقعی شدید بیبسی کا اظہار ہو رہا تھا بلیک زیرو بے اختیار ہس پڑا اسے اب اس عجیب و غریب سیچویشن پر واقعی ہسی آ رہی تھی کہ پاکیشیا سیکرٹ سرویس کے چیف کو دھونی دی جا رہی ہے اما بی نے پوٹلی کھولی اور پھر اس میں سے کافی مقدار میں ہرمل کے دانے نکال کر انہوں نے کوئلوں پر پھینک دیئے تر ترہت کی آواز اُبھری اور اس کے ساتھ ہی کوئلوں میں سے کسیف سا دھون نکلا اور کمرہ کسی نامانوس سی بو سے بھر گیا یہ دھون سیدھا چھکے ہوئے امران کی ناک میں گھستا چلا گیا اما بی مسرسل ہرمل کے دانے کوئلوں پر رکھتی جا رہی تھی اور کمرے میں پھیری ہوئی بو تیز سے تیز در ہوتی جا رہی تھی اب امران کو چھیکے آنے لگ رہی تھی اور اما بی نے اس کا سر مضبوطی سے پکڑ کر چھکایا ہوا تھا اور وہ مسرسل ہرمل کے دانے دہکتے ہوئے کوئلوں پر پھیک رہی تھی بلک زیرو سدیہ اور سلیمان خاموش کھڑے یہ عجیب و غریب تماشا دیکھ رہے تھے اما بی نے اس وقت تک ہاتھ نہ روکا جب تک ان کی پوٹلی بلکل خالی نہ ہو گئی امران کا چھیکتے چھیکتے برا حال ہو گیا بس کافی ہے لے جاؤ انہیں اما بی نے سلیمان سے مخاطب ہو کر کوئلوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا اور سلیمان نے آگے بڑھ کر کوئلوں کا ٹری اٹھایا اور مسکراتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا اب یہ تعویز پہن لو اما بی نے ایک اور چھوٹی سی پوٹلی سے کپڑے میں بندہ ہوا تعویز نکالتے ہوئے کہا اما بی یہ سلیمان کے گلے میں ہونا چاہیے اسی کی نظر لگتی ہے مجھے جب بھی تیچھی نظروں سے دیکھتا ہے نظر سیدھی آ کر لگ جاتی ہے کیونکہ اس کی آنکھیں تیڑی ہیں اما بی نے مسکراتے ہوئے کہا اچھا تو یہ سلیمان لگا رہا ہے نظر میں بچے کو بلاو سے اما بی نے فوراں چوکتے ہوئے کہا سلیمان ارے سلیمان جلدی آو اما بی تیری ترچی نظریں سیدھی کرنا چاہتی ہیں اما بی نے چیختے ہوئے کہا اور ایک طرف کھڑے بلیک زیرو کی آنکھیں حیرت سے پھیلنے لگی کیونکہ اب اما بی نے مفقود ہو چکی تھی جی بیگم صاحبہ سلیمان نے فوراں ہی واپس آتے ہوئے کہا تم کیوں امران کو ترچی نظر سے دیکھتے ہو بتاؤ مجھے کیوں دیکھتے ہو اما بی نے انتہائی گسیلے لہجے میں کہا بیگم صاحبہ یہ خود کہتے ہیں کہ مجھے ترچی نظر سے دیکھو تب مجھے سیدھا نظر آتا ہے سلیمان نے معدبانہ لہجے میں کہا اسے سیدھا نظر آئے یا الٹا خبردار اگر اب تم نے اسے ترچی نظر سے دیکھا یہ لو یہ تعویز تم پہنو اگر تم نے اس اتارت تو جتیوں سے کھوپڑی توڑ دوں گی اما بی نے غصے سے پھونکاتے ہوئے کہا اور ہاتھ میں پکڑا ہوا تعویز سلیمان کی طرف بڑھا دیا سلیمان نے خاموشی سے تعویز پکڑا اور اسے جیب میں ڈالنے لگا ارے ارے کیا کر رہے ہو گلے میں ڈالو اما بی نے غصے سے چیکتے ہوئے کہا تو سلیمان نے گھبرا کر جلدی سے اسے گلے میں ڈال کر گاٹھ دینی شروع کر دی وہ اما بی کے غصے سے بڑا ڈرتا تھا اس لئے مجبوراً اسے تعویز پہننا پڑا اب کیا حال ہے اما بی نے سلیمان کی طرف سے مطمئن ہوتے ہوئے امران کی طرف مورتے ہوئے کہا اما بی اب تو دل کا چین آنکھوں کا نور امران نے باقیدہ سینے پر ہاتھ رکھ کر جھکتے ہوئے کہنا شروع کیا دماغ کی خرابی سلیمان نے ہستے ہوئے لکمہ دیا دیکھا اما بی اب اس چڑیل کی شادی ہو جانی چاہیے کہہ رہی ہے کہ اما بی کی دماغ کی خرابی رنگ لائے گی امران نے مسکراتے ہوئے کہا کیا کیا مجھے کہہ رہی ہے کیوں اما بی غصے سے سلیمان کی طرف موری اما بی اب بھی خواہ مخواہ بھائی جان کی باتوں میں آ جاتی ہیں میں تو انہیں کہہ رہی تھی سلیمان نے بکھلائے ہوئے انداز میں جواب دیا امران سچ کہتا ہے جب لڑکیاں بڑی ہو جائیں تو ان کے دماغ میں خرابی آ جاتی ہے میں ابھی جا کر تمہارے باپ سے بات کرتی ہوں لیکن انہیں تو موے دفتر کے علاوہ کسی چیز کا ہوش ہی نہیں دفتر نہ ہوا سوکن ہو گئی اما بی نے غصیلے لہجے میں کہا اما بی آپ کبھی دفتر گئی ہیں ان کے امران نے مسکراتے ہوئے کہا میں مجھے کیا ضرورت پڑی ہے اس موے دفتر جانے کی اما بی نے چھلا کر کہا اوہ تب ہی تو آپ کو نہیں معلوم اب میں کیا کہوں شرم آتی ہے آخر وہ ڈیڈی ہیں ورنہ آپ اس بال کٹی کو دیکھ لیں تو امران نے شرائط بڑے انداز میں کہا کیا کہہ رہے ہو اس عمر میں میں ابھی جاتی ہوں چل سرائیہ میں بھی کہوں آخر یہ موہ دفتر کی جان کیوں نہیں چھوڑتا ہر وقت دفتر ہر وقت دفتر اما بی کا پارہ واقعی ساتھویں آسمان تک پہنچ گیا تھا اما بی وہ تو سیکریٹری ہے ان کی ڈکٹیشن لیتی ہے ڈیڈی سے یہ بھائی جاننا سرائیہ نے اما بی کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا کیا کیا لیتی ہے اوہ گھر میں جوان لڑکی بیٹھی ہے اور وہ اس کلمہی کو دے رہے ہیں چلو ابھی چلو اما بی کے غصے گراف اور زیادہ بڑھ گیا اور پیر پٹکتی ہوئی سیری بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گئیں سرائیہ انہیں سمجھانے کی کوشش کرتے ہوئی ان کے پیچھے لپکی اب مزا آئے گا امران نے ہستے ہوئے کہا اس کے آنکھوں میں شرارت کی چمک موجود تھی امران صاحب کیا واقعی آپ کو نظر لگ گئی تھی مجھے تو یقین نہیں آ رہا آپ کی تو کائیہ ہی پلٹ گئی ہے بلیک زیرو نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا کائیہ پلٹ گئی کیا مطلب مگر داڑی تو ہے پھر کیسے پلٹ گئے امران نے گھبرا کر اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے ایسے کہا جیسے اسے یکلخت اپنی جنس بدلنے کا خطرہ پیدا ہو گیا ہو میں جنس کی بات نہیں کر رہا آپ کی ذہنی حالت کی بات کر رہا ہوں مجھے واقعی یقین نہیں آ رہا بلیک زیرو نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا ہاں واقعی بلیک زیرو چھیک ہے آنے کے بعد سے مجھے ہی محسوس ہو رہا ہے جیسے میرے ذہن کے اندر کوئی روشنی سی پھیل گئی ہو ارے اوہ وہ تم نے فور کورنرز کے بارے میں کیا کیا امران نے یقلخت سنجیدہ لہجے میں کہا فور کورنرز وہ کیا ہوتا ہے بلیک زیرو نے چونکتے ہوئے کہا اوہ اوہ مجھے اب یاد آ رہا ہے بلکل یاد آ رہا ہے کرنرل فریدی اور میجر پرموت بھی وہیں موجود تھے اور فور کورنرز نے کہا تھا کہ وہ جلد ہی دنیا کے حاکم ہوں گے اس کے بعد کیا ہوا تو مجھے مجھے تو بس اس کے بعد بلکل اندھیرہ سا محسوس ہو رہا ہے امران نے دونوں ہاتھوں سے سر پکڑتے ہوئے کہا ذہنی صلاحیتوں کی ضرورت ہے کیا مطلب یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں کہیں بلیک زیرو نے بری طرح گھبرا کر کہا اس کا لحظہ بتا رہا تھا جیسے اسے امران کی ذہنی حالت پر شک پڑ گیا ہو اوہ ٹھیک ہے میں سمجھ گیا یہ تو واقعی حیرت انگیز کام ہو گیا نا ممکن ممکن ہو گیا تم نے کرنل فریدی اور میجر پرموت کا پتہ کیا ہے ان کی کیا پوزیشن ہے امران نے چونکر کہا ان کی بھی یہی پوزیشن تھی کیپٹن حمید کی کول آئی تھی کرنل فریدی بھی آپ کی طرح انڈل ہو گئے ہیں بلیک زیرو نے ہونٹ کاٹ جوئے کہا ہم اس کا مطلب ہے کہ یہ فور کورنرز والے سائنس سے بہت آگے نکل چکے ہیں مجھے بتاؤ کہ میری کیا پوزیشن رہی تھی جیسے تم ڈل کہہ رہے ہو مجھے تو بس اندھیرہ سا محسوس ہو رہا ہے امران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا اور بلیک زیرو نے اسے تفصیل سے بتایا کہ کس طرح سرکاری ریپورٹ بھی یہی آئی جولیا اور سفدہ نے بھی یہی ریپورٹ دی کہ آپ کانفرنس میں بلکل خاموش رہے اپنی طبیعت اور عادت کے برقس اور پھر واپسی پر بھی آپ نے اب تک کسی کام میں کوئی دلچسپی نہیں لی بسیوں سمجھئے کہ امہ بی کے ہرمل کی دھونی سے پہلے آپ کا ذہن جیسے سو گیا ہو بلیک زیرو نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا ہوں تو یہ بات ہے میں سمجھ گیا کہ فور کارنرز کا ذہنی صلاحیتیں حاصل کرنے کا کیا مطلب تھا انہوں نے بلکل نیا کام دکھایا ہے انہوں نے لازمان اوٹا پروسس ہم پر استعمال کیا ہے اب میں سمجھ گیا ہوں لیکن اب یہ نئی بات سامنے آئی ہے کہ ہرمل کا دھون اس اوٹا پروسس کا صحیح توڑ ہے امران نے کہا میں سمجھا نہیں آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں کیا آپ کا ذہن بلیک زیرو نے حیرت بھئی لہجے میں کہا تم فکر نہ کرو اب سب ٹھیک ہو جائے گا واقعی جب قدرت کی کام کرنے پر آتی ہے تو حیرت انگیز اتفاقات پیدا ہو جاتے ہیں اوٹا نامی سائنس دان نادا کا انتہائی مشہور سائنس دان تھا جس نے دماغ کے خلیات پر بے پناہ ریسرچ کی ہے پھر وہ چانک غائب ہو گیا لیکن غائب ہونے سے پہلے اس کی ایک مخصوص تھیوریز نے سائنس کی دنیا میں تہل کا مچا دیا تھا اس کا دعویٰ تھا کہ وہ انسانی ذہن کو کوئی نقصان پہنچائے بگئے اس کے اندر موجود صلاحیتوں کو کسی اور انسان کے ذہن میں منتقل کر سکتا ہے اس کی تفصیلات بتانے کے لیے اس نے کانفرنس کا اعلان بھی کیا تھا لیکن وہ چانک غائب ہو گیا اور دنیا آہستہ آہستہ یہ سب کچھ بھول گئی اب مجھے یقین ہے کہ فور کورنرز نے اسے اغوا کیا ہوگا اس لیے وہ بولنے والا کہہ رہا تھا کہ دماغ نہیں دماغی صلاحیتیں حاصل کی جائیں گی عمران نے کہا لیکن یہ کس طرح ممکن ہے عمران صاحب کہ جیتے جاگتے انسان کے ذہن سے صرف صلاحیتیں نکال دی جائیں اور اگر ایسا ہوتا تو پھر اب آپ کی ذہن میں دوبارہ صلاحیتیں کیسے پیدا ہو گئیں بلیک زیرو نے یقین نہ آنے والی لہجے میں کہا جہاں تک میں سمجھا ہوں اٹا پروسس میں ذہنی صلاحیتیں تو باہر آ جاتی ہوں گی لیکن وہ اس قدرتی پروسس کو نہیں روک سکتے جس سے ذہن کے غلیات مسلسل بنتے رہتے ہیں یقیناً قدرتی عمل کے تحت وہ صلاحیتوں والے خلیات ذہن میں دوبارہ تیار ہو گئے لیکن اس پروسس کی وجہ سے ذہن پر ایسا دباؤ پر جاتا ہوگا کہ وہ خلیات حرکت نہ کر سکتے ہوں گے اور یہ حرمل کے دھوئے میں قدرتی طور پر ان خلیات کو تحرک دینے کی طاقت موجود ہے مجھے کرنل فریدی اور میجر پرموت کو بھی اس جمعوت سے نجات دینی ہوگی اب ان کی تو اماوی نہیں ہے جو نظر اتارنے کے لیے انہیں حرمل کی دونی دیں عمران نے کہا تو اب کیا آپ ان دونوں کو خود جا کر حرمل کی دونی دیں گے بلک زیرو نے بے اختیار ہستے ہوئے کہا ظاہر ہے ان کے بھی جوتے اتارنے پڑیں گے مجھے عمران نے مسکراتے ہوئے کہا لیکن یہ فور کارنرز کا کیا ہوگا بلک زیرو نے کہا تو میں یاد ہے کہ اکریمیا جانے سے پہلے کرنل فریدی کا فون آیا تھا کہ اسے ادلاع ملی ہے کہ کوئی تنظیم اس کی کانفرنس کو سبوتاز کرنا چاہتی ہے اور پھر آجتے میں ایک بورے کے پاس مجھے ٹرانسمنٹر بالپوائنٹ نظر آیا تو میں نے اسے اڑا لیا اور اس میں سے میں نے لوکیشن چیک کر لی تھی میرا خیال ہے میری کرنل فریدی سے ہونے والی باتچیت کا وہیں پتہ چل گیا اور انہوں نے فوراں ہی ہم تینوں کو قابو کر لیا میں ذا کرنل اور میجر پرموت کے جن اتار لوں پھر اس فور کارنرز کے بھی جن اتاروں گا اگر اما بھی میری نظر نہ اتارتی تو انہوں نے تو مجھے زندہ درگور ہی کر دیا تھا عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور ساتھی اس نے سلمان کو آواز دی پہلی آواز پر اس سلمان دروازے پر نمدار ہوا ارے وہ تعویز کہاں ہے کیا پھر مجھے نظر لگانے کا ارادہ ہے عمران نے غسلے لہجے میں کہا وہ میں نے سنبھال کر رکھ لیا ہے بڑا کارگر تعویز ہے کیپٹن فیاض آئے گا تو اسے پہناوں گا ویسے آپ کا چہرہ کھل گیا ہے اما بھی کی دھونی نے واقعی کام دکھایا ہے سلمان نے حیرت بھری لہجے میں کہا ہاں ماں کا یہی فائدہ ہوتا ہے اچھا تم ایسا کرو کہ جا کر کلو دو کلو حرمل خرید داؤ عمران نے کہا حرمل خرید رہا ہوں کیوں سلمان نے حیران ہوتے ہوئے کہا وہ کرنل فریدی اور میجر پر موت کے جن اتارنے ہیں میرا جن تو بچارہ کوئی کمزور سا ہوگا تھوڑے سے دھویں سے ہی بھاگ گیا کرنل اور میجر کے جن تو ان کی طرح طاقتور ہوں گے عمران نے کہا تو کیا ان کو بھی نظر لگ گئی ہے سلمان نے حیران ہوتے ہوئے کہا اب ہم جیسے کماروں کے ساتھ یہی ہوگا میرے پاس تو اچھا نسخہ آ گیا ہے اب تم تنخواہ مانگ کر دکھانا پورے ایک کلو حرمل کی دھونی دھونگا تمہاری ناک میں عمران نے کہا اور بلیک زیرو کہہ کھا مار کر ہس پڑا عمران صاحب یہ حرمل ہے کیا اب تک میں نے اس کا نام تو سنا تھا لیکن اس کی یہ عجیب و غریب صفت آج دیکھی ہے بلیک زیرو نے مسکراتے ہوئے کہا اے تمہیں حرمل کا نہیں پتا بھائی یہ بڑی قدیم دوا ہے فارسی میں اسے اسپند کہتے ہیں اب تک تو یہی سمجھا جاتا تھا کہ یہ قدرتی جراسیم کش ہے اس کے دھونے سے جراسیم ہلاک ہو جاتے ہیں لیکن اب مجھے خیال آ رہا ہے کہ طبی تحقیق اس کے بارے میں بہت محدود ہے اور جب کوئی بات سمجھ بھی نہ آئی تو یہی سمجھا گیا ہوگا کہ بس یہ جراسیم کش ہے حالانکہ صدیوں سے اسے جن اتارنے کیلئے استعمال کیا جاتا رہا ہے لیکن ظاہر ہے دماغ کی خالیات میں جمود اور گربر ہو جانے کو ہی جن آجانا کہتے ہوں گے اور اس اسپند میں یہ قدرتی خاصیت ہے کہ یہ دماغی خالیات کو درست کر دیتا ہے اس طرح آدمی ٹھیک ہو جاتا ہوگا اور لوگ یہی سمجھتے ہوں گے کہ جن اتر گیا عمران نے مسکراتے ہوئے کہا بلکل ایسا ہی ہوگا عمران صاحب اب بات سمجھ میں آ رہی ہے بلک زیرو نے سر ہلاتے ہوئے کہا تمہاری ناک میں بھی دھوان پہنچا ہوگا اس لیے تو بات سمجھ میں آنے لگی ہے تم ایسا کرو کہ اکریمیا میں فوراں ایجنٹ کو الٹ کر دو میں کرنل فیدی اور میجر پرموت سے نبٹ کر اس فور کورنرز کے جن بھی لگے ہاتھوں اتارنا چاہتا ہوں عمران نے اٹھتے ہوئے کہا اور بلک زیرو سر ہلاتا ہوا اور بیرونی دوازے کی طرف بڑھ گیا جبکہ عمران بڑی ہوئی شیف پر ہاتھ پھیرتا ہوا بات روم کی طرف بڑھ گیا چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل ایکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپ ڈیٹ آپ کو بروقت مل سکے